ڈائی ٹو دیکھتے ہیں پھر کہاں کہاں پر گھومیں گے شام کو مہندی کا فنکشن ہے شام کو مہندی اٹینڈ کریں گے اس سے پہلے ہم آبارہ گردی پر جائیں گے اسلام آباد دیکھیں گاڑی ساجد بھائی کے دوست مانگ کر لی گیا آپ پتہ نہیں کب ملے گی لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ہم اے پی بھی گاڑی کے انتظام کر دیں گے اس کے اوپر پھریں گے جی ہم آپ جلدی سے نہاتے ہیں ناشتہ باشتہ کرتے ہیں بھراش کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں آبارہ گردی پر سبح کا ٹائم ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں اٹھتے اٹھتے دانس باج گئے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رات کو ساجد بھائی کے دوست وہ ان کی پرادو لے گئے تھے تو ہمیں یہ دے کر گئے ہیں اے پی بی اے پی بی پیچھی آئی ہوئی ہے سبح آٹھ بجے کا بندہ دے گیا تھا ہمیں ابھی پتہ چلا کہ آگئی ہے تو اس اے پی بی کے اوپڑی انشاءاللہ آئیچ اسلام آباد جھومیں گے سارا بچے سارے نہ ہا رہے ہیں جی تو اب میں بھی چلتا ہوں اندر ابھی سائز بھائی نہ ہا رہے تھے میں بھی چل کر نہ آتا ہوں نوحانے کے بعد ناشتہ بغیر آتا ہے وہ کرتے ہیں تو پھر ڈیسائیڈ کریں گے کہ آج ہم نے کس جگہ پر سیار کرنے کے لیے جا رہا ہے کیونکہ مہندی تو شام کو ہے تو اس ٹائم تک ہم انجوائے کریں گے اسلام آباد دیکھیں گے سارا اور ساتھ میں لے کر چلوں گا آپ لوگوں کو کہ ہم کس کس جگہ پر چلتے ہیں تو چلیں بنے رہی ہے ابھی میں نہ ہا لوں ابھی میں نہ ہا کر آگئے ہوں اور پتہ چلا کہ ناشتہ لگ گیا تو ناشتہ کرنے کے لیے جو آ رہا ہوں میں اب ناشتے کی طرف چلتے ہیں یہ بیکھیں دیں یہاں پر رینج ہوگا ہے ناشتے کا ہمارے گی دے اور وہ کھوکسا بھی کھڑے ہیں اور یہ ہمارے گی نان چنے آگے ہیں یہ پراغے ہیں یہ چنے ہیں یہ نان ہے جو سارا اور انگریہ ہیں کس میں دے رہا ہوں کس میں دے رہا ہوں کس میں دے رہا ہوں لے جی گاڑی اب ہماری ریڈی ہو گی ہے سارے بیٹھ رہے اندر ہیں اور میں بھی بیٹھن لگا ہوں اب جا رہے ہیں ہم فیصل مسجد انشاءاللہ تو پانچ سے داس منٹ میں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ فیصل مسجد تو چلیں چلتے ہیں لے جی سارے بیٹھ گئے ہیں خان صاحب آپ کا نام کیا ہے سلاہ الدین سلاہ الدین صاحب آج ہمارے ساتھ رہیں گے سارا دن دو تین دن کے لیے تو ابھی ہم جا رہے ہیں جی فیصل مسجد بچے پیچھے سارے گاڑی میں ایڈجسٹ ہو رہے ہیں جیسی وہ بیٹھ جاتے ہیں پھر یہاں سے انشاءاللہ ہم مکلیں گے سلاہ الدین صاحب یہاں سے کتنی دور کا فاصلہ ہے فیصل مسجد کا فیصل مسجد دس منٹ لگیں گے دس منٹ لگیں گے جی تو یہ داؤو بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا ہے ہم دونوں فرنٹ سیڈ پر ہیں جی باقی بچے سارے پیچھے ہیں اب ہم جا رہے ہیں جی فیصل مسجد ٹھیک ہے جی کدھا جا رہے تو اسلام آباد جا رہے ہوں چلے اسلام آباد جا رہے ہیں ہاں ہاں یہ دیکھیں جی یہ میرے پیچھے بیٹھا آباد زینو ہے پیچھے فروق صاحب ہیں ساجد بھائی ہیں بیٹھے ہوئے اور یہ سلاہ الدین صاحب ہیں ہاں ہاں جی بھوڑا وہ بھی کھلتے ہیں ہاں جی زینو بھی آرہا ہے ہاں جا رہے ہیں ہاں جا رہے ہیں بس نزدیک نہیں جانا ہے وہ مانکی آگیا سامنے وہ دیکھ رہا ہے وہ بچوں کے پاس کے آرہا ہے اور یہ ہم پہنچ گیا ہے وہ مانکی جا رہا ہے یہ مرگلا ہیلز ہے وہاں پر ہی رہتے ہیں یہ یہ دیکھیں یہ جی میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے مانکی ابھی ایک بچے کو بچے نہیں سے چھیڑا تو وہ اسے ایک دم سے پڑا ہے تو یہ بچے سارے بچے بچے مزے آرہا ہے ہاں جی پہنچ گئے مانکی بھی دیکھ لیا آپ نے تو ٹھیک ہے ابھی ہم نیکس جب مری جائیں گے نا وہاں پر یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں وہاں تو آپ کو بہت زیادہ دیکھنے کو ملیں گے یہ میرے پیچھے فیصل مصد نظر آرہی ہے ابھی ہم پارکنگ ایریا میں کھڑے ہیں تو انشاءاللہ اندر چلتے ہیں اور اندر چل کر آپ کو دکھاتے ہوں ابھی بچے جو ہیں وہ سارے کے سارے منکی کو دیکھ رہے ہیں جی وہ پہاڑوں سے اتر کر نیچے آ جاتا ہے کیونکہ پیچھے مارگلہ ہیلز ہے وہاں پر نا صرف منکیز رہتے ہیں وہاں پر لیپرڈ ہے اور دوسرے جنگلی جانور بھی ہیں پگ وغیرہ بھی بہت زیادہ ہیں اسلام آبادی اور عام طور پر کھلے آپ کو سڑکوں پر پھرتے نظر آتے ہیں ابھی میں روڈ پر کھڑا ہوں سائیڈ پر ہوتا ہوں کیونکہ لوگوں کی گاڑیاں گزر رہی ہیں تو پھ پھر مسجد چلتے ہیں مسجد سے آگے پھر ہم جو جائیں گے انشاءاللہ وہ بھی آپ کا دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو چلے مسجد چلتے ہیں یہ فیصل مسجد ہے یہ داؤ پھر رہا ہے یہ پاکستان آرمی کے جرنل تھے جرنل زیاوالاک صاحب ہیں پاکستان کے چیف آف آرمی صاحب یہ ان کا مزار ہے یہ بھی فیصل مسجد کے ہاتھے میں ہی دفن ہوئے ہوئے ہیں یہ ان کا جہاز بہاولپور کے قریب کریش ہوا تھا تب میرے تایا جی بہاولپور میں ہوتے تھے تو جب ان کا جہاز گرہا تھا تو ہم موقع پر پہنچے تھے اپنے تایا جی کے ساتھ یہاں پر گئے تھے جہاں پر ان کا جہاز گرہا تھا اب یہاں پر میں چلتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر بھی اندر سے آپ یہ اندر یہ جرنل زیاوالاک صاحب ہے یہ دیکھیں صدر پاکستان چیف اپارمی صاحب بھی رہا چکے ہیں پاکستان کے یہاں پر یہ بچے سارے آئے ہیں فاتحہ پڑھیں گے چلیں فاتحہ کارلو آوے یہ پاکستان کے واحد آدمی بھی کہہ سکتے ہیں جرنل بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ پاکستان کے پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے جن کو یہ عزاز آسل ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر امامت کروائی ہوئی ہے تو یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہیں یہ عزاز آسل ہے پاکستان کی طرف سے خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے امامت کروائی ہوئی ہے اب آگے چلتے ہیں فیصل مسجد کے اندر تو وہ بھی دکھاتا ہوں چل کر آپ کو یہ جا رہے ہیں جنہیں موسم آج جو ہے کافی گرم ہے زمین نہیں ہوتی زمین نہیں ہوتی زمن میں لا نہیں ہوتا محمد کی قلعانوں کا محمد کی قلعانوں کا یہ اب پیچھے سین ہے وہاں پر ہم پہنچ گیاں جی وہاں پر جوتے اتاریں گے سارے جوتے اتارنے کے بعد پھر ہم مسجد کے اندر جائیں سارے بچے جوتے اتارنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم مسجد کے اندر جائیں تو سارے بچے جوتے اتارنے کے بعد پھر ہم مسجد کے اندر جائیں محمد کی قلعانوں کا محمد کی قلعانوں کا لیں جی اب مسجد کے اندر جائیں نیچے یہ سارا ایریا بنائے لائبریریز ہیں یہاں پر وضو کے لئے جگہیں ساری اور اب ہم جا رہے ہیں سیڑھیوں سے اوپر کی طرف پھر تو بچے بھی ساتھ ہیں یہاں پر وضو خانہ بنا آواز ہے یہ سارا بیچے وضو ہے ابھی یہ پھول بند کیا ہوئے ہیں انہوں نے یہ سارا وضو کے لئے ٹوٹیاں لگنے ہیں اور یہاں سے ہم نے یہ انٹرس کیا تھا یہاں یہاں سے انٹرس کیا تھا یہاں ہوا ہے یہاں ہوا ہے محمد کے غلاموں کا محمد کے غلاموں کا کفن میں لا نہیں ہوتا جو نام مصطفی پاچوں میں نہیں دکھتی ابھی میرے پیچھے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہوگی مین وہ انہوں نے باندھ کی ہوئی ہے اس ٹائم میرا حل کرونا کے وجہ سے انہوں نے مسجد باندھ کی ہے اور یہ صرف نماز کے اوقات میں کھولتے ہیں ابھی زہر کی نماز جب ہوگی تب بھی یہ مسجد کو کھولیں گے اندر سے انہوں نے باندھ کی ہوئی ہے ابھی میں مسجد کے ہاتھ میں کھڑا ہوں یہ پیچھے بہت بڑی سپیس ہے اس کے نیچے سارا میں نے پہلے آپ کو دکھایا جو وضو کرنے کی جگہ ہیں اور یہ پیچھے سارا ہاتھ ہے یہ جو پتھر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں سفید واقع دوسری سائیڈوں پر یہ والا پتھر نہیں ہے اس کی صرف خاصیت یہ ہے کہ یہ گھرم ہی ہوتا جتنی مرضی دھوپ ہو تو جو بندے پیدل چال کر آتے ہیں وہ یہی پر آتے ہیں اب میں اور فروغ جا رہے ہیں جی آگے تھوڑا سا پیچھے جائیں گے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ اگر ہم مسجد کے انڈ پر جائیں گے تو پھر ہی پیچھے سے پوری مسجد ہم کیپچر کر سکیں گے ورنہ مسجد جو ہے وہ کیپچر نہیں ہوگی تو اس لئے ہم انڈ پر جا رہے ہیں انڈ پر جا کا کوئی اپنی پکچر ہے وہ کلک کریں گے اور اس کے بعد تھوڑی سی ویڈیو آپ کو مسجد کی دکھاتا ہوں پوری بچوں کو پیچھے چھوڑ کر رہا ہوں آپ جو مسجد ہے وہ آپ کا پوری پیچھے سے نظر آ رہی ہوگی اس لئے میں آیا تھا اس جگہ پر تاکہ مسجد جو ہے وہ پیچھے سے میں پوری کیپچر کر سکوں میں آر فروغ یہاں پر آئے تھے اور یہ شاہ فیصل تھے سعودی عرب کے بادشاہ ان کے نام پر یہ مسجد ہے اور انہوں نے پاکستان کو یہ گفت کی تھی یہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے یہ جو ہے اس میں بہت زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے اب دکھاتا ہوں سینٹر سے ذرا کیونکہ سامنے سورج ہے تو ہو سکتا یہ میری ویڈیو اور مسجد کی ویڈیو کلیئر نہ آ رہی ہے یہ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ سارے پہاڑ ہیں ساتھ میں یہ دیکھیں ان پہاڑوں پہاڑوں کو مارگلہ ہیلز کہتے ہیں ان تمام پہاڑوں کے درمیان اسلام آباد ہے اور یہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے اور سارا جو اسلام آباد ہے اسی مارگلہ ہیلز کے سینٹر کے اندر بنا ہوئی ہے یہ سارا اب میں نیچے فرش پر بیٹھا ہوں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل مسجد ہے اور بہت خوبصورت ہے جی اور بڑا مزہ آ رہا ہے اور ٹھنڈی جگہ ہے اب چلتے ہیں جی ادھر واپس میرے حل آوازیں بھی دیکھ رہے ہیں تو ہم آ رہے ہیں جی آپ جا آ رہا ہوں جی میں بچوں کی طرف بچے آوازیں دیکھ رہے ہیں آباد با جاں ان کی بات سو گئی ہے تو ابھی ہم میرا حل کسی اور جگہ پر چلیں گے دھوپ بہت زیادہ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی زون آ جائیں ہم سینٹوریس جائے پہلے ہیں یہ مسجد ہے جی سارے بہت بڑا ایریہ بارہ ایک بجے کا ٹائم ہے بہت زیادہ دھوپ ہے بہت بڑا ایریہ یہ مسجد سے نکل کر ہم پھر زو گئے لیکن کرونا کی وجہ سے زو بند تھا اس کے بعد ہم مرکز پہنچے وہاں سے ہم نے کھانے کیلئے کچھ چیزیں لی اور پھر گھر گئے کہ ان کے رات کو ہم نے مہنڈی پر جانا تھا سیکس این ڈا ہاف آورز لیٹر ہم شادی پر جا رہے ہیں ساڑھے سادوے پہ ٹائم ہو گیا تو نکل لگ گیا سارے ریڈی ہو گئے ہیں اور ہم بس چلنے لگے ہیں مہنڈی پر گاڑی بلا بھی آ گیا تو چل کر وہ دیکھتے ہیں باقی صفحہ سالما سارے تیار ہو گئے ہیں تو ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے شادی آل یہ بچے بھی پیچھے آ رہے ہیں ابھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے شادی آل میں چلیں آج کا ویلوگ یہ ہی انتر کرتے ہیں نیکس سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ کی حتمت میں حاضر ہوں گے تب تک اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ میwardے بجند موسیقے کسی گ RoP کی موسیقے موسیقی